اینکر اکرار الحسن کی کال پر ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ریپورٹر رواد کے مقام پر پہنچ گئے اسلام آباد پولیس نے ریپورٹر کو حراسہ کرنا شروع کر دیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سید ندیم عباس جی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل اس ٹیم ہم رواد کے مقام پر موجود ہیں اور سید اکرار الحسن تھوڑی دیر بعد یہاں پر تشریف لا رہے ہیں پاکستان کی تقریباً جو ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرون میڈیا کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں لیکن پولیس کی جانب سے مقامی انتظامیہ کی جانب سے اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے جو میڈیا نمائندگان کو حراسہ کرنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے پولیس نے تقریباً گھیر لیا ہے ہمارے ساتھ اسلام یہاں پر معزز شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جا رہے ہیں تو انتظامیہ نے میڈیا نمائندگان جنہوں نے ہمیشہ آواز حق بلاند کیا ہے ان کو ہی حراسہ کرنا شروع کر دیا ہے اور جو حق خطیب نامی شخص ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین قرآن کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے مکمل فرما دیا ہے جو کہ تا قیامت ہر آنے والے بنین و انسان کے لیے مکمل دین ہے یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس دین کو مکمل کروا دیا ہو سکتا ہے میری حفظ ٹھیک نہ ہو لیکن مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو جب اللہ نے یہ سب مکمل کر دیا ہے قرآن شریف کے ذریعے سنت کے ذریعے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو شوف شوف کر کے کسی کو ایک جگہ پہ بٹھا کے یہ نہیں فرمایا کہ آپ فران جگہ پہ ہاتھ رکھیں آپ بیرون ملک میں بیٹھ کے ہاتھ رکھیں یہاں سے آپ کو میں دم کروں گا یہ شفاہ ہو جائے گی یہ ٹوٹلی بدت ہے یہ ٹوٹلی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکمات اور قرآن کے خلاف ہے یہ غیر شریف اور شیطانی معاملات ہیں جن کو ایک گروہ جو ہے اور اس کے سرغنے اور اس کے جو کارندے ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں یہ قطعی اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطیب علی بادشاہ ہے اس کے والد مسنجب صاحب میرے پیر صاحب کے دربار میں دربار علیہ آستانہ صدیقیہ اپٹباد میں میرے دادا صبیدار نواب خان صاحب کے ساتھ وہ رہے ہیں ہم نے ان کو کلوز کانٹیکٹ تھا ہمارا ان کے ساتھ زندگی میں ہمارے گھر آنا جانا تھا مسنجب صاحب کا وہ پیر صاحب کے آستانے پہ پیر صاحب کی بینسے چراتے تھے ذکر اذکار میں اکیلے مصروف رہتے تھے ہاں پیر صاحب کے بائیو گیس والی وہ جو ایریا تھا اس میں گوبر میں پاؤں مار مار کے اس میں گیس پروڈیوس کرنے کی محنت کرتے تھے وہ ڈاؤن ٹو آرث انسان تھے وہ ایک نیک انسان تھے لیکن یہ جو پیر صاحب کا نام انصوب کیا گیا ہے کہ ہمیں پیر صوفی عبدالغانی صاحب سے فیض ہے یہ بالکل ایک سفید جھوٹ ہے اور اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ ضرور آتے ہیں آستانے پہ لیکن یہ پیر صاحب کے فیض اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کا اپنے والد کے نقشہ قدم پہ بالکل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پہ نہیں ہے قرآن کے بتا ہوئے آپ کے جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ خطیب بادشاہ کا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کریکٹر ہے اس کا قرآن پہ عمل کر کے بتایا اور اللہ تعالی نے اس کو اس کے اوپر مور سبت کی تصدیق کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو میری وی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے اللہ وحیوی اللہ نے استعمال فرمایا تو یہ کدھر سے آگئے ہیں یہ نیا طریقہ کدھر سے آگئے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جو بزرگوں کے سرسلوں کو اور ان کے طریقہ اکار کو خراب کرنے کے لیے یہ جھوٹے سسٹم انہوں نے شروع کرنی ہے اور ان کا جو ہے نا دربار یا استانہ حالی اصطیقیہ رولپنڈی کلستان کالونی کے ساتھ یا ایپٹر باد کے ساتھ ان کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہم نے کبھی ان کو بچپن سے نہیں دیکھا یہ میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں ٹھیک ہے کموں بے چھوٹے ہیں اور ہم نے کیونکہ استانہ حالی اصطیقیہ رولپنڈی میں ہماری رہیش ادھر لے نمبر وان گلستان کالونی میں تو ہم نے ان کو کبھی ان کے والد کے ساتھ آتے ہوئے دربار شریف میں نہیں دیکھا میں اس چیز کا ذاتی طور پر گواہ ہوں جس کے گواہی دینے کے لیے میں آ جائے ہوں اور میں یہ گزارش کرتا ہوں تمام علا حقام سے تمام جو سائیوان اختیار ہیں کہ خدا کے لیے ہم سب نے قبر میں جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کے لیے حق پہ کھڑے ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پہ کھڑے ہوں ایسی شیطانیوں کو ایسے جھوٹوں کو آپ قانون کے اور اپنی تفتیش کے ذریعے اس کو آڑے آتھوں لیں اور ان سب درباروں کو سیل کریں اور یہ شیطانیہ بند کریں تاکہ لوگوں کی بیٹیاں بھی محفوظ رہیں لوگوں کے جان و مال بھی محفوظ رہیں اور ان کے اور ان کے کرندوں کے شر سے تمام مخلوق محفوظ رہیں وما علینا اللہ اللہ جی بالکل موزس شہری ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک شوبدہ بازی ہے اور یہ بزرگان جو ہیں وہ ان کے نام کو اور اولیاء اللہ کو جو ہے کہ بدنام کرنے کی ایک سازش ہے تو اس میں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ اسلامباد جو پولیس ہے اس نے اپنے ڈیرے جو ہے لیفٹ رائٹ پہ اپنے اور ڈال لے انہوں نے وہ لگا دیا روایتی انداز میں جس طرح جو کہ وہ کرتی ہے تو میڈیا نمائندگان کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جو ہے کہ وہ بھی ہم آپ کو دھا دے کہ پولیس اس ٹائم پیچھے آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے گا وہ کھڑی ہو گئی ہے لیفٹ رائٹ پہ پرائیویٹ گارڈیوں میں بھی اور جو پرائیویٹ بندے بھی ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑی دیر میں میرے خیال میں جس طرح کا سین بنایا ہے صحافیوں پر آواز حق بلند کرنے والوں پر تشدد بھی ہو سکتا ہے ان کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ان کی ذمہ دار کیونکہ ہم یہاں پر امن کھڑے ہیں ہم ایک آواز حق جو ہے وہ بلند کرنے آئے ہیں ہمارے آدمے کوئی ہتھیار نہیں ہمارے آدمے مائک اور کیمرے ہیں اور وہ مائک اور کیمرے ہیں جو عوام کو ایک چہرہ دکھانا ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہاں کی اس کی ذمہ دار متعلقہ ڈپٹی کمیشنر ہوگا یہاں کا کمیشنر ہوگا یہاں کا جو ڈسٹرک پولیسی فیسر ہے وہ ہوگا یہاں کا ڈی آئی جی ہوگا اگر ہمارے یہاں پر میڈیا نمائندگان کو ذرا سی بھی آ چاہتی ہے کیونکہ ہم پر امن کھڑے ہیں پر امن رہے ہیں تو ان کا ذمہ دار یہاں کی انتظامیہ ہوگی ہمیں خطرہ ہے یہاں کی انتظامیہ سے ہماری جان کو خطرہ ہے یہاں کی انتظامیہ سے اور ہمارے تمام میڈیا نمائندگان کو خطرہ ہے یہاں کی انتظامیہ سے کہ انتظامیہ نے ہمیں کس طرح حراسہ کیا ہوا ہے جی